بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے باب نمبر تیتیس ایمان میں کمی پیشی کا بیان ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ چند نوجوان صحابے کاف اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی اور تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے نیز فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور جب اعمال میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے تو اس کو کمی کہا جاتا ہے حدیث نمبر چورتالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ ہو کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو وہ دوزک سے ضرور نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ ہو کہا اور اس کے دل میں گیہو کے دانے کے برابر بھلائی ایمان ہو وہ دوزک سے ضرور نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ ہو کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزک سے ضرور نکلے گا حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں ابان نے باروایت کیادہ باواستہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نکل کیا ہے حدیث نمبر پنتالیس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت جسے تم پڑھتے رہتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن تھیرا لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کونسی آیت ہے یہودی بولا یہ آیت ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے فائدہ یہودی دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس آیت کی اہمیت سے نابلد ہیں اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم مارے خوشی کے ہم اس کے نزول کو عید کے طور پر مناتے اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عید تو خوش شافتہ ہوتی ہے لیکن ہمارے نجدیک تو اس کا نزول ہی عید کے دن ہوا اور ایسی جگہ پر نزول ہوا جو بہت تاریخی اور انتہا کی تقدس کی حامل ہے یعنی جمعہ کا دن جو الحجہ کی نوی تاریخ اور میدانِ عرفات اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سی خوشی در حقیقت خوشی کہلانے کا حق رکھتی ہے ایک وہ خوشی ہے جسے خود انسان مقرر کرتا ہے اور ایک وہ جس کی دین ان کی طرف سے ہو جبکہ اصل خوشی تو وہی ہے جو اللہ کی قرر کردہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین